مولی لنگڑی جمہوریت نہیں پوری جمہوریت ہونی چاہیے پی ٹی آئی آئین کہتا ہے چیرمن کا الیکشن دو سال باقی تین سال بعد ہوں گے یہاں تو پی ٹی آئی کی خلاف پرسی ثابت ہو گئی آپ الیکشن کروا لیں آپ کچھ دکھا نہیں پا رہے کیا فیسوں کی پیسے جیب میں ڈال لیے یا گھر لے گئے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے پی ٹی آئی انتخاب نشان کیس میں ریمارکس دوران سماح تریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر کی بولنے پر بد مز گی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دے کہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے آپ سے نہیں پوچھ رہے یا تو علی زفر کو کہیں کہ وہ آپ کے وقیل نہیں ہیں تسلی رکھیں نیازولہ نیازی نے کہا آپ نے نئے چہروں کی بات کی ہے نو سال سے پارٹی میں ہوں تین سال آپ کے سامنے پیش ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس دی علی زفر کیا ہم نوٹس جاری کریں کیا یہ کیا طریقے کار ہے علی زفر نے جواب دیا میں معذرت خواہوں سماعت میں وقفہ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے انتخاب نشان کی آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا سیاسی جماعت بنانا پاکستان کی ہر شہری کا حق ہے سیاسی جماعتوں کو سازگار محول فرام کیا جانا چاہیے ہر جماعت کی انتخاب نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان پر چھبیس صفات کا فیصلہ جاری کر دیا دہریری فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات خیبر پخت انخواہ میں ہوئے اور الیکشن کمیشن صوبے میں بھی ہے سپریم کورٹ فیصلوں کی روشنی میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے پاس بھی کیس سننی کا اختیار ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو نو کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں عدالت نے خود کو دو سوالات تک محدود رکھا پہلا سوال یہ کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں کیس قابل سمات ہے دوسرا سوال یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات پر فیصلے کا اختیار ہے ای ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے انتخابات سے قبل عوامی نیشنل پارٹی کو بڑا ریلیف الیکشن کمیشن نے پارٹی کا لالٹین کا انتخاب نشان بحال کر دیا این پی کو انتخاب نشان الورٹ کر دیا گیا این پی کو بیس ہزار روپے جرمانا دس مہے تک انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کی محلت مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے بڑے امیدوار مقابلے کو تیار این اے ایک سو تیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کا مقابلہ کریں گی این اے ایک سو بائس پر لطیف خوصر خاجہ ساد رفی کامنے سامنے این اے ایک سو میں نسار جٹ الیکشن میں رانہ سناؤلہ کے خلاف کھڑے ہوں گے آمیر ڈوگر اور جہنگیر ترین ایک سو انچاس احمد مقابل این اے قطر سیال پورٹ میں خاجہ سف کے مقابل رہانہ ڈار امیدوار این اے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو رتہ تھارر مدے مقابل این اے دو سو بیالیس کراچری کے میاری میں مصطفیٰ کمال کا تاکرہ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندخل سے ہوگا این اے دو سو اٹالیس سے خالد مقبول صدیقی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ارسلان خالد امیدوار ہیں پیپلز پارٹی نے گجرانوالا کے امیدواروں کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا این اے ستتر سے امتیاس افتر بڑائچ این اے اٹھتر سے ہاریس میران این اے اناسی سے میاں شاکیلو رحمان کو ٹکٹ جاری این اے ایسی سے ڈاکٹر امران رحمانی این اے اکیاسی سے مالک ورق شامل پیپی انسٹھ سے نیا سعود حسن پیپی ساٹھ سے خاجہ انوار شیخ پیپی اکسٹھ سے خالد حسین کو بھی ٹکٹ مل گیا پیپی باسٹھ سے عباس حسین کو بھی ٹکٹ مل گیا پیپی تریسٹھ سے فیصل اقبال پیپی چولسٹھ سے اشواق باجوا کو ٹکٹ مل گیا پیپی پینسٹھ سے ارشاد اللہ گرائیہ پیپی چھاسٹھ سے علی اسگر پی پی سرسٹھ سے محمد اسکر کو ٹکٹ جاری پی پی ارسٹھ سے محمد اقبال پی پی انتر سے رانہ شبیر حیدر اور پی پی ستر سے افتخار آمیر رانہ کو ٹکٹ میں لیا انتخابات قریب آتے ہی مسلم لیگ نون کو ایک اور سیاسی دھچکہ ملتان سے رانہ محمود الحسن پیپلز پارٹی میں شامل چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات نے شمولیت کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو بولے ملکی مسائل کے خاتمے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں باقی سیاسی جماعتیں جیل سے نکلنا اور جیل سے بچنا چاہتی ہیں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے لوگوں کو گھر دیں گے تنخواہ ڈبل کریں گے کسانوں کو بھی مالی مدد فراہم کریں گے یوت کاٹ کے ذریعے نوجوانوں کی مدد کریں گے نوجوان نسل کو ہنرمند بنائیں گے بھاولپور میں بھی پیپلز پارٹی نے میدان سجا لیا ڈرنگ سٹیڈیم میں آج دو بجے جلسے سے خطاب کریں گے دس فٹ اونچہ اور اسی فٹ چوڑا سٹیج تیار جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سترہ مرتبہ وزیر رہا بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل بھی نہیں سمجھا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جو رات و رات لندن سے آئے شیخ رشید کشکوا کہا زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں ان کا گزشتہ چھ ماہ ساتھ سے کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا میں نے چالس دن کا چلہ کاٹا غاروں میں رہا ایک شخص کے خاندان اہلیہ کے خلاف بیان نہیں دیا میرے گھر توڑے گئے خاندان کے ہر فٹ کے ساتھ زیادتی گئی مگر میں قائم رہا آج بھی ٹٹا ہوں عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں نے امیدوار فائنل کر لیے کئی حل کے تحال خالی تریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 233 امیدواروں کے اعلان کیا 33 حل کے خالی انجاب اسمبلی کے 297 میں سے پچانوے پر تریک انصاف فیصلہ نہ کر پائی سندھ اسمبلی میں 130 میں سے 122 پر امیدوار نامزد خیبر فخت انخواہ کی تمام 115 نشستوں پر امیدوار الیکشن لڑیں گے بلوچستان کی 212 نشستوں پر فیصلہ نہ ہو سکا ٹیپلز پارٹی نے سنٹرل پنجاب کے متعدلز لا خالی چھوڑ دیئے مسلم لیگ نون بھی کئی حلقوں پر تحال فیصلہ نہ کر پائی سیٹ اڈجسمنٹ کے تحت بھی کئی حل کے خالی چھوڑے اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میں شکست کا شکار دوسرا میچ کل کھلا جائے گا پانچی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں نیوزیلینڈ کو ایک سیفر سے بڑھتری حاصل ہے موسیقی